اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے اس بوڑی عورت کا کہ سب ہی آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا مکہ میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے گھر کے تھڑے کی اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے حضور بھی گزرے اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے حضور نے سامان اٹھایا دیکھا تو بوجل تھا وزنی تھا اور بڑیہ کو دیکھا تو کمزور تھی تو کہا کہ بڑیہ اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی حضور نے سامان اٹھایا ہوئے اور بڑیہ سے باتیں بھی کرتی جا رہے ہیں تو بڑیہ کہا کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی میرے اباؤ اجداد نے بتوں سے وفا کی میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے خیر حضور نے کچھ نہیں کہا اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادو گھر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادو گھر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے تو تیرا نام لیا کروں گی تیرے کے سیدھے پڑا کروں گی تو حضور علیہ السلام مسکرہ پڑے کہا بڑیہ جس جادو گھر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کرے اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی لوگوں کی خدمت کریں بڑوں کے کام آئیں دکھیوں کے کام آئیں مصیبت زدہ کے کام آئیں حضور یتیم ہو کے یتیم پرورتے لاچاروں کی مدد کرتے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے تو حضور سے پیار کرنے والو امت میں آپس میں ہست نہ پھیلاؤ بغض نہ کرو نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو ایک دوسرے سے پیار کرو جڑو امت امت وحدہ بنے اور اپنے ماحول کو اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے ددکھار دیا ماں نے اس کو رکا تھا بیٹا نہ جانا لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے گیا آتا ہوں پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہوا اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے اس نے دھلا کے بیج دیا اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہوئے اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے لیکن سن لیں ان کا دین کوئی اور ہے اللہ اکبر اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے دھلا کے بھیج دیا لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا پہلے بہت چوٹا تھا اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر تو ماں نے کہا کہ بیٹا نے ان کے پاس نہیں جانا سنا ہے جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہا ہوں گا بتوں کا وفادار رہا ہوں گا تم اس پینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صحنِ حرم میں چادر اڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو کہا میری ماں بے لباس ہے میں آپ سے لباس لینے آیا حضور نے چادرِ رحمت اتار کے اس کے کندوں پڑھا دیتا اللہ اکبر وہ واپس آگے اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی اللہ اکبر اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا کہا نا میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہوں میں تو حاج بھی نہیں کیا اس کے پیسے بھی غریبوں کو دے دی ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ کہ جناب قربانی کے پیسے بھی اگر غریبوں میں دے دیے جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے ان کی مدد ہو جائے تو وہ ایک خدمت خلق میں اتنا غلوف کر جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے شعار کا مزاک اڑھانے لگ جاتے ہیں اور جو عبادت والے ہیں انہیں ہمسائے کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا کہ یہاں تو ایک شخص رہتا ہے جس کا سر سجدے سے اٹھتا ہی نہیں کہا میرے بندوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹیں اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہرے ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا ہے اس کے سمیتی بستی کو لٹ کے رکھ دو یار عبادت کرتے ہو لیکن ہمسائیوں کا خیال بھی رکھو میرے حضور علیہ السلام نے لواب پھینکا نا تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے موں پہ مل لیا آپ نے عشق اور محبت کی لوگ داستانیں بڑی سنی ہوں گی لوگوں نے نہریں بھی کھو دی لوگوں نے محبوبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آج تک آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا کسی محبن محبوب کا لواب بھی چاٹا ہو کائنات میں یہ نوخہ باب ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ میرا لواب بھی اپنے چہروں پہ مل رہے ہو تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے تو میرے حضور نے اس کی نفی نہیں کی لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ ہمسائیوں کے حقوق کا خیال لگتی یعنی تمہارا یہ پہلو بھی تم عاشق رسول بھی ہو لیکن ہمسائیوں کے بھی تو خیال رکھو تمہارے گھر پہ جھنڈا تو لگا ہے حضور کے ملاد کا لیکن اگر ہمسائیوں کے گھر میں اندھیرہ ہے تو یار اپنے گھر میں اس سال اگر چراغا نہیں کر سکے غریب ہمسائی کا میٹر کٹ گیا اس کا بل دے دو آمنہ کا لال زیادہ خوش ہوگا ملاد والا رسول زیادہ خوش ہوگا اس لیے دونوں پلڑے برابر رکھو نہ تو عبادات کے زعوم میں تم خدمت خلق کو اور ہمسائیوں کے حقوق کو اور رشتہداروں کے حقوق کو بھول جاؤ اور نہ یہ کہ تم خدمت خلق کے نام پہ عبادات کا مزاق اڑانے لگو وَقَذَلِكَ جَعَالْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا ادارت المصطفیٰ دونوں بازوں کے ساتھ اڑنے کی فکر رکھتا ہے اور امتِ وسط کے مزاج کو لوگوں میں راسق کرنا شروع ہوتا ہے ظاہر ہے جب کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو کبھی اس بازو پہ زور پڑے تو بازو جھکنے لگتے ہیں تو میرا اللہ مدد کرتا ہے نصرت دیتا ہے تو کبھی ہمارے کسی بازو پہ فتوہ بھی آکے جو ہے وہ زور ڈالتا ہے کبھی کسی فتوے کا میزائل لگتا ہے لیکن ہم تو بلے شاہ کی بولی میں کہتے ہیں بلے آ لو کی تینوں کافر کافر آکھن تو آہو آہو آکھ ہمارا کام علجنا تھوڑا ہے ہم نے تو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے اور ہماری منزل تو مدینہ ہے ہم نے تو اس کی طرف آزمِ سفر رہنا ہے ادارت المصطفیٰ ایک فکر کا نام ہے اور وہ فکر جو مدینہ کی زیاؤں سے پھوٹتی ہے گمبدِ خزرہ کے جمال کی روشنی ہے اور وہ مصطفیٰی نہیں ہو سکتا جس کے دونوں بازو میں سے ایک بازو شل ہو حضور کی امت سے جس کو پیار نہیں ہے حضور کی امت سے جس کو محبت نہیں ہے حضور کی محبتوں کا کبھی بھی مصطفیٰ